موسیقی اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں شویب امام اور آپ دیکھ رہے ہیں شیئرنگ اور پر فیرنگ بینکنگ سیکٹر میں گزارے اس انٹریفیو میں ہم جانیں گے کہ بینکنگ سسٹم کس طرح کام کرتا ہے اور کس طرح یہ کسی بھی ملک کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم جانیں گے ایک ایسے ہیرو کی کہانی جس سے ہم نواقف تھے اس ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ ملک کی ایکونومی کس ٹریکشن میں جا رہی ہے آئیے آپ کی ملکات کرواتے ہیں محترم خسرو صاحب سے بہت شکریہ شویب سر میرا پہلا قویشن آپ سے ہوگا بیسیکلی یہ ایک بینکنگ سیکٹر کے حوالے سے انٹریفیو ہے ایک اوائرنس کے حوالے سے ہے اور ان ہیروز کو یاد کرنے کے حوالے سے ہے جنہیں ہم لوگ نہیں جانتے جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے سر آگاہ حسن آبیلی صاحب کی بات کریں گے جو آپ کی انسپریشن ہے آپ کی موٹیویشن ہے اور ایک پروفیشنل ان کا جو ایکسپیرینس ہے ان کے بارے میں ہم بات کریں گے سر کس طرح ایک پاکستانی اٹھتا ہے اور پورے دنیا میں ستر برانچیز جو ہے مختلف ممالک میں بناتا ہے لیکن ایسا کیا ہوتا ہے کہ ان کا وہ تمام تر سیٹپ جو ہے وہ توڑ دیا جاتا ہے اسے ڈیمیج کر دیا جاتا ہے سر یہ میں کہانی آپ سے سبنا چاہوں گا سب سے پہلے دیکھیں ستر برانچیز نہیں کھولی تھی آغاسن آبدی میں ستر ملکوں میں کھولی تھی صحیح اور ایک ایک ملک کے اندر صحیح بیس بیس برانچیز بھی تھی اروا تو یوکے کے اندر جو تھی وہ تو چھائے ہوئے تھے لندن ہی میں صرف بیس برانچیز تھی تو میں نے آغاسن آبدی ساتھ پتہ سولہ سالی کام کیا لیکن انہوں نے شروعات جو کری جہاں تک مجھے پتا ہے بینکنگ میں وہ پارٹیشن سے پہلے واحد مسلمان بینک تھا حبیب بینک تو انہوں نے ایز ایٹرینی آفیسر نائنٹین فارٹی سکس میں وہ جوائن کیا اور حبیب بینک جب پاکستان مناؤں اسی کے اندر ان کا کریر بڑھا اور بہت تیزی سے بڑھا اور ایک وقت آیا جبکہ ان کی ناتفاقی ہو گئی حبیب کے ساتھ اور انہوں نے اپنا بینک بنا دیا تو اثر نو انہوں نے یونائٹیڈ بینک بنایا کوئی نائنٹین سکسٹیز میں اور انہوں نے یہ تہیہ کیا کہ میں اس بینک کو حبیب بینک سے بڑا بینک بنا دوں گا کیونکہ جو بینکنگ جس طرح سے یہ کر رہے ہیں وہ اس سے بہتر کی جا سکتی ہے اور انہوں نے دس سال کے اندر یونائٹیڈ بینک کو سیکنڈ نارجز بینک کو پاکستان بنا دیا اور ہو سکتا ہے وہ اس سے بڑا بنا دیتے اگر ذلفقار علی بٹو آکے تمام بینکوں کو نیشنلائز نہ کر دیتے جب وہ نیشنلائز ہو گئے بینک تو اس وقت آغاز انابدی نے پھر بی سی سی آئی بنایا اور بی سی سی آئی جو تھا کیونکہ پاکستان میں الہود نہیں تھے وہ تو انہوں نے لکسنبرگ میں جا کے ریجسٹر کیا اور کافی یونائٹیڈ بینک کے لوگ جو تھے انہوں نے ان کو جوئن کر لیا اور اس کے بعد اگلے پندرہ سوزگاہ سال کے اندر اثرے لوگ بی سی سی آئی کو انہوں نے ایک کرشمہ ہے کہ ایک بندہ اپنی زندگی میں دو دفعہ اتنا سکسیسفول ادارہ کھڑا کرتے ایک دفعہ پاکستان کے اندر اور دوسرے دفعہ انٹرنیشنلی انٹرنیشنلی کے مطلب ہیں دنیا کے ستر ملکوں میں جس کے اندر یوکے بھی شامل ہیں امریکہ بھی شامل ہیں یورپ بھی شامل ہیں افریقہ بھی شامل ہیں ایشیا چین سب شامل ہیں اور اگر وہ بینک بن نہ کیا ہوتا تو وہ ایک بہت عزیم بینک تھا خاصیت کا کیا اس بینک کی خاصیت اس بینک کی یہ تھی کہ سب پاکستانی چلا رہے تھے وہی لوگ جنہوں نے یونائٹڈ بینک چلایا تھا وہی چلے گئے میں یونائٹڈ بینک میں نہیں تھا لیکن میں جب میں نے جوائن کیا اور آغازن عبدی سے انفلوئنس ہوا تو میں بھی اسی جزمے کے اندر آ گیا صحیح اور مجھے موقع ملا ان کے ساتھ بہت قریبی سے کام کرنے کا اور ان کے طریقوں کو معلوم کرنے کا تو آپ کو دوسرا حصہ سوال کا وہ یہ ہے غالباً کہ وہ بند کیوں ہوا بند کیوں ہوا سسٹم کس طرح ہوں دیکھیں آج کل کی جو دنیا ہے اس کے اندر یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی تھرڈ ورلڈ بینک تھرڈ ورلڈ ملک سے کوئی ادارہ کوئی شخص کھڑا ہو کے ایک دم سے اتنا سکسسول ادارہ کھڑا کر دیں جو کہ ان کے اداروں سے ڈیریکٹلی کمپیٹ کر رہا ہوں اور میرا پرسنر تجربہ ہے میں نے خود جہاں جہاں میں پوسٹٹ تھا کمپیٹ کرا اور ویسٹرن بینک جتنے بھی تھے ان سے بہتر کار کر دی میں نے دکھائی تو کیا اس کی کوئی طریقہ تو کوئی وجہ تھی یہ نہیں تھے کہ ہم نے کوئی بینکنگ میں کوئی خاص چیز ایجاد کری یہ آگاہ حسن آبدی کی لیڈرشپ تھی اور میں شکر گزار ہوں آج آپ نے مجھے بلایا ہے کیونکہ یہ کہانی جو ہے بتانے والی ہے ہمارے ینگ لوگوں کو کہ ہمارے پاس ایسے طور طریقے ہیں جو کہ ہمارے اپنے جو ہمارے انڈیجنس ہیں اگر وہ ہم ان کو اپنائیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم سکسسور نہ ہو ٹھیک ہے جو لوگ ویسٹرن طریقوں کو استعمال کرنا چاہے وہ کریں لیکن وہ ہمارے لیے نیچرل اتنے نہیں ہیں جتنے ہمارے اپنے طریقے ہیں تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے یہ جاننا کہ آغاستان عبدی کون تھے کتنے سکسسفل ہوئے اور کیا ہم ان طریقوں کا اپنا سکتے ہیں تو آغاستان عبدی کو بند کر دیا گیا اس بینک کو بند کر دیا گیا انہوں نے غلطیاں ضرور کریں لیکن جو انہوں نے غلطیاں کری وہ سارے بینک غلطیاں کرتے ہیں اور ان غلطیوں کے وجہ سے جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو ان کے اوپر جرمانے ہوتے ہیں یا جس بندے نے غلطی کری ہے تو اس کو نکال دیا جاتا ہے نوکری سے ان کا بینک کبھی بند نہیں کیا جا سکتا ایسا کوئی چیز نہیں کری بی سی سی آئی نے جس کے اوپر ان کو بند کیا جائے لیکن ان کو بند کر دیا گیا اور یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آگا سنابدی کا بینک نہیں تھا یہ بینک عربوں کا تھا اس کے شیئر اولڈرز تھے وہ شیئر زائد تھے اور سعودی ملٹی بلینئرز اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کو کوئی نقصان ہوا تو ہم اس کا بھریں گے انہوں نے کہا جی آپ بھر دیں پیسے اور آپ منیجمنٹ بھی چینج کر دیں تو شیئر اولڈرز نے کہا کر دیں ساری شرطیں بینک عرب انگلینڈ کی منصور کر دیں اس کے باوجود حکم یہ آیا کہ نہیں اس بینک کو تو بند کرنا ہے ہمیں اس سے کسی قسم کا خطرہ محسوس ہوتا ہے وہ ایک لمبی کہانی ہے وہ اس میں میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ ہے کہ وہ کونسے طریقے ہیں جس سے آغاز انعبدی سکسسول ہوئے سر میں چاہ رہا تھا کہ انہوں کے سسٹم کی سٹریندھ کو تھوڑا سا ایویلویٹ کر لیں کہ اگر کوئی اور سسٹم بھی بناتا ہے تو وہ ان کی ویلیوز کو اڈیپٹ کر لیتا ہے تو وہ بھی اس طرح گروہ کر سکے جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ ستر ملکوں میں ان کا جو ہے سسٹم چلا جی دیکھیں جو ہندرہ سولہ سال میں نے آغاز انعبدی کے ساتھ کام کیا اس کے اندر کبھی بھی انہوں نے بینکنگ کی مجھ سے بات نہیں کری کبھی بھی دھندے کی مجھ سے بات نہیں کری نہ صرف مجھ سے نہ کسی اور سے ان کے ساتھ لا تعداد میٹنگز ہی انہوں نے میٹنگیں بلائیں بڑی بڑی میٹنگ بلائیں جن کے پانچ پانچ سو لوگ جمع ہوتے تھے جتنے بھی سینئر لوگ تھے دو دو دن وہ میٹنگیں چلتی تھی کبھی بھی انہوں نے بینکنگ کی یا دندے کی بات نہیں کری تو پھر کیا بات کرتے تھے محض اور محض اپنے فلسفے کی کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں یہ میری ویژن ہے یہ میرا طریقہ ہے یہ میں سوچتا ہوں کہ ہمیں کس قسم کا انسار ہونا چاہیے اور ہمیں کتنی اصول ہونے چاہیے اور ہمارے اصول ہمیں کہاں سے ملتے ہیں اور وہ خدا کی باتیں کرتے تھے اور وہ انسانیت کی باتیں کرتے تھے اور وہ خدمت کی باتیں کرتے تھے اور ساری جو ان کی کانفرنسز تھی وہ ٹیپ تھے وہ ایک خزانہ ہے وہ آپ ڈیریکٹلی سنیں ان کو کلیکٹ کریں ایک فاؤنڈیشن ہے بی سی سی آئی فاؤنڈیشن ان کے پاس تمام ٹیپیں ہیں کراچی کے اندر وہ چیریٹیبل فاؤنڈیشن ان نے چیریٹی کے بڑے کام کیے انہوں نے یہ جو غلام ایسا خان انسٹیٹوٹ ہے اور فاسٹ ہے کمپیوٹر کا وہ سب بھی سی سی آئی نے یہاں پہ بنایا اور وہ جو ان کا بی سی آئی فاؤنڈیشن ہے تو وہ اویلیبل ہیں کہ وہ فلسفہ کیا تھا کیونکہ وہ دو دن تک انہوں نے ایک سبجک پہ بات کری وہ سبجک کی ہیومیلیٹی اب کون کہہ سکتا ہے جو مجھے خود حیرانی ہوئی ایک بینک میں جا کے کہ ہیومیلیٹی کا بینکنگ سے تعلق کیا ہے شروع میں میں نے نہیں سونج میں آیا کیونکہ میں نے کہا اگر ہے تعلق تو میں تو جہان لینے کے لئے تیار ہوں تو وہ چیز جو تھی وہ ایک بڑی وہ جو طریقہ ہے کیا کوئی اپنا سکتا اس کو کیا وہ سیکھا جا سکتا ہے اب ہمارے پاس وہ اگزامپل ہے کیونکہ اس کے بعد کیوں نہیں کسی نے کرا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ویسٹرن میتھڈالوجی کہ وہ اتنے بکے ہوئے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں یہ سب سے سپیریئر چیز ہے ویسٹرن جو میتھڈالوجی ہے اس کا داروں مدار جو ہے وہ پیسے کے ساتھ ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پیسہ کوئی بری چیز ہے لیکن پیسے کی ایک ہاتھ ہوتی ہے وہ آپ کو لے جا کے ٹیک آور کر لیتا ہے پیسہ آپ اس کے خادم بن جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو پھر وہ آپ کرتے ہیں جو پیسہ آپ سے کلواتا ہے ٹھیک ہے وہ آج کل سکسیسفل ہو جو ویسٹرن سکسیسفل کوپریشنز ہیں وہ بھی سمجھتی ہیں کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے آگا سا نابدی کہتا تھا کہ دیکھئے ہم خدمت کر رہے ہیں اس کمیورٹی کی جس کو ہم سرب کر رہے ہیں اور سب سے بڑا آدمی کون ہے ایمپلوئی جو بی سی سائی کا ایمپلوئی تھا اس کو گیرنٹی تھی لائف ٹائم ایمپلوئیمنٹ تو اس کو یہ تھا کہ تمہیں اپنی نوکی کی کبھی شکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں بہتر سے بہتر تنخواہ ملے گی سارے کچھ ملے گا تمہیں خالی سردھر کی بازی لگانے کی ضرورت ہے اور کام کیا کرنا ہے خدمت خدمت کرنا جو ہے تو بی سی سائی کی جو سکسس تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے جا کے تھرڈ ورڈ ملکوں میں خدمت کری ان لوگوں کی جو پہلے غلام تھے ہماری طرح وہ دوڑے دوڑے آئے کہ جی آپ ہماری خدمت کریں گے تو سرویس انڈسٹری کیا چیز ہوتی ہے بینکنگ ہے سرویس انڈسٹری تو سرویس انڈسٹری میں سب سے بڑی چیز کیا ہے خدمت اس کے بعد کیا تھا حصول انسانیت انسانیت میں یہ تھا کہ نہ صرف جو امپلائی ہے وہ لائف ٹائم اس کی گارنٹیڈ ہے امپلائیمنٹ بلکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جو پی سی سی آئے کے امپلائیز ہیں وہ شیئر ہولڈر ہوں گے پی سی سی آئے کے میڈلیس کے سرویسٹر ہیں وہ نہیں ہوں گے وہ بھی ہوں گے ان کا بھی حصہ ہوگا لیکن جن لوگوں نے یہ بنایا ہے بینک وہ ان لوگوں نے نہیں بنایا ہے انہوں نے تو پیسہ لگایا جن لوگوں نے بنایا ہے وہ تو وہ ہیں سر ہم نے ویلیس پر بات کی سر میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اکثر لوگوں کا یہ موقف ہوتا ہے دعوی ہوتا ہے کہ کوئی بھی بینکنگ سیکٹر ہو وہ سود کے بغیر نہیں چل سکتا انٹرسٹ کے بغیر نہیں چل سکتا سر اس میں حقیقت کیا ہے کیا یہ واقعی دعویس اچھے نہیں سود کے اوپر ہی تمام بینکنگ انٹرسٹری ہے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دیکھیں ہر جو سرویس ہوتی ہے اس کو کوئی طریقہ ہوتا ہے چارج کرنے کا آپ اس کو سرویس چارج کہہ دیں آپ اس کو سود کہہ دیں ٹھیک ہے تو بینکنگ میں یہ ہے کہ آپ جس کاسٹ کے اوپر آپ پیسہ اکھٹا کرتے ہیں اور جس کاسٹ کے اوپر آپ اس کو لینڈ کرتے ہیں اس میں جو فرق ہے وہ آپ کا پرافٹ ہے اگر آپ نے پانچ فیصد پہ آپ کو جو پیسہ ہے اس کو کاسٹ تھی اور سات فیصد پہ آپ نے لگا لیا تو بیچ میں دو فیصد جو ہے اس میں آپ اپنے خرچیں نکالیں گے اور خرچیں نکالنے کے بعد اگر کچھ بچا تو وہ آپ کو پرافٹ ہے یہ اصول ہے بینکنگ کا ٹھیک ہے نا اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سود پہ کیوں چل رہا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں یا جو اسلام ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سود جو ہے وہ عرام ہے ٹھیک ہے نا تو مسئلہ وہاں آ جاتا ہے اس کانسپٹ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہمیں اس سے دوچار ہونا پڑے گا کیونکہ اس کے اوپر ابھی ڈسکشن نہیں ہوا ہے کہ قرآن میں جو آیتیں آئیں ہیں ربا کے سرسلے میں ان کا مطلب کیا ہے اور کیا وہ بینکنگ سے ان کا تعلق ہے یا ان کا تعلق اس سودہوری سے ہے جو رسول اللہ کے زمانے میں ہوتی تھی میں اس پہ کوئی ایکسپٹ نہیں ہوں میں کوئی فکوانی دے رہا ہوں میں کوشش نہیں دے رہا ہوں میں آپ کو مسئلہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں شور سر اس میں کوئی مسئلہ ہے سر اگر ہم بات کریں سر ویسٹرن بینکس کی اور اگر ہم بات کریں اسٹرن بینکس کی خاص طور پر جو بنگلہ دیش پاکستان ہے انڈیا ہے سر اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے انٹرسٹ ریشو جو ہے وہ لون پہ زیادہ رکھی جاتی ہے بنسبت کے ویسٹرن بینک سر کیا یہ درست ہے پاکستان نہیں دیکھئے سارا دارمدار جو انٹرسٹ کا ہے وہ ہے انفلیشن سے جو ویسٹرن سوسائیٹی نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ انفلیشن کو کنٹرول کر لیا ہے انہوں نے ٹارگٹ بنا لیا ہے کہ انفلیشن جو ہے وہ دو پرسنٹ سے کم ہوگی یہ ٹارگٹ ہے جاپان کے جاپان میں انفلیشن زیرو ہے امریکہ میں پھر بھی دو پرسنٹ ہے ٹھیک ہے نا وہ ایک اصول ہے جو کہ ہم نے نہیں اپنایا کیونکہ ہماری ایکانومی بضبوط نہیں ہمارا انفلیشن ریٹ اگر پچیس پرسنٹ ہوگا تو انٹرسٹ ریٹ جو ہوگا تو یہ ہوگا دیکھیں سود جو ہے وہ آپ کی ایکانومی میں بلٹ ان ہے انفلیشن کیا چیز ہے انفلیشن سود ہے اگر آپ کا سو روپیہ آج ہے جو کل کے اس کی پرچیسنگ پار پچھتر روپیہ کی ہوگی تو وہ پچیس روپیہ کیا تھا وہ سود تھا اس کو آپ نے سمجھنا نا پہلے کہ آپ نے آپ کی حکومت کا فرض ہے کہ آپ کا جو پیسے کی بائنگ پاور ہے اس کو پروٹیکٹ کریں اگر وہ پروٹیکٹ نہیں کر رہے ہیں تو آپ خود سود کا شکار ہو چکے ہیں صحیح سر اگر ہم بات کریں پاکستان کی اکنومک کنڈیشن پر کیونکہ میرا نہیں خیال آپ سے بہتر کوئی اس وقت جانتا ہوگا یا ایسا مجھتا ہوگا کیونکہ آپ نے بینکنگ سیکٹر میں چالیس سال سے زیادہ عرصہ کر رہا سر اب اکنومک صورتحال کو اگر ہم دیکھیں تو سر آپ کیا تجزیہ کریں گے اس پر فلاح دیکھیں نہیں میں کوئی اکنومک ایکسپرٹ نہیں ہوں بینکر ہونے کے وجہ سے یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی اکنومک ایکسپرٹ بن گیا ہوں لیکن ہاں میں نے دنیا دیکھی ہوئی ہے مختلف ملکوں میں میں نے کام کی آوا ہے مختلف ایکانومیز دیکھی ہوئی ہیں میں خود چارڈرڈ اکاؤنٹر ہوں مجھے سمجھ ہے ان چیزوں کی اور مجھے انتہائی افسوس ہے کہ اکنومک لی باکستان جو ہے وہ ترقی نہیں کر دکا ہے اور کمزور رہا ہے اور شروعات سے وہ محتاج رہے ہیں اوروں کے کہ وہ اوروں کے اوپر ان کے انعائیات کے اوپر زندہ رہ رہے ہیں بجائے اس کے کہ اپنا کچھ بنائیں تو بہت سے لوگ اپنا بنا کے جو ہم سے پیچھے تھے ہم سے آگے نکل جائیں اگر ہم ایک کٹورہ لے کے پھرتے رہیں گے اور ایک طرح سے لوگوں کی خیرات کے اوپر زندہ رہیں گے یا کرزوں پہ زندہ رہیں گے تو ہم کبھی ترقی نہیں کریں گے اور آج بھی ہم اسی موڑ پہ کھڑے رہے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے چنگل میں اور کرزوں کے چنگل میں ہیں اور ہمارا سارا جو ہم ریبینیو کلک کرتے ہیں وہ سود میں چلا جاتا ہے یہ وہ سود ہیں جو ہم کو منع ہیں اس کے اوپر ہم کوئی تفسرہ نہیں کرتے کہ ہم کیوں سود دینے ہیں ایز ای ملک ہم چھوٹے چھوٹے بینکوں کے اوپر تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں سود دونے ہیں ہم دے رہے ہیں سود جو ہمیں کبھی نہیں دینا چاہیے اگر ہم منع کر دیں کہ ہم نے تو ہمارے پاس کیا ہے طریقہ کیا ہے ہمارے پاس طریقہ ہے یہی تو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں محنت کریں 200 ملین لوگ جو ہیں ان کے اوپر آپ ان کو ایڈوکیٹ کریں اس میں سے 30-40 فیصل جو آپ کے جوان بچے ہیں جو کسی کے پاس نہیں ہیں امریکہ کے پاس انگلنڈ کے پاس سارے بڑے ہو گئے ہیں ان کی کوئی پیداواری نہیں ہو رہی ہے اولاد کی ہمارے پاس تو ینگ جینریشن ہے ہم ان کو کام پہ لگا سکتے ہیں ہم کام ہی پہ نہیں لگا رہے ہیں یوں کر کے پاکستان ترقی کرے گا اگر آپ کام پہ لگا دیں اور یہ جو دو میں دو اصول میں نے بتایا ہے آغازہ نابیتی کے دو کیا وہ ہیں وہ دو خدمت اور انسانیت سر سر میرا آخری سوال آپ سے ہوگا کیا سر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ ہم آئی ایم ایف سے کر جانا لیں بالکل ہو سکتی ہے بالکل ہو سکتی ہے دیکھیں آغازہ نابیتی نے دھائی ملین ڈالر لیا تھے شیخ زائد سے بینک شروع کرنے کے لئے that's it اس کے بعد بیس بلین ڈالر کا بینک کھڑا کر دیا تھا لوگوں کی محنت سے جو لوگوں کی محنت ہے کوئی آپ کے پاس پروجیکٹ ہونا چاہیے نا اس پروجیکٹ کو آپ اگر کھڑا کر دیں گے so یہاں پہ بہت سے ادارے ہیں میں آپ سے ذکر کر رہا تھے پہلے اخوت ہے اخوت جو ہے وہ مائیکرو فینینس کر رہا ہے اور اس میں کوئی وہ سود نہیں لیتا دس ہزار روپے سے انہوں نے شروع کیا یہ ایک موڈل ہے ہم کو دیکھنا چاہیے چاہے وہ آغازن آبدی نے ڈھائی ملین ڈالر سے جو کام شروع کر رہا یہ انہوں نے کام شروع کر رہا آپ کو اس کو جو لیوریج کرتی ہے کام کو وہ پیسہ نہیں کرتی ہے آپ کے پاس اتنی ایکسپورٹ ہو سکتی اتنی ایکسپورٹ ہو سکتی جس کی کو حد نہیں آپ نے ایکسپورٹ کو پر تو کر رہی نہیں کوئی توجہ ہی نہیں کری یہ کرزہ کہاں سے واپس ہوگا جب تک محنت نہیں ہوگی لے کرزہ آو میں نہیں کہتا ہوں کرزہ نہ لیں مگر کرزے کو واپس کیسے کریں گے اگر آپ کے پاس کوئی پروجیکٹ نہیں ہوگا اس لیے ہم نے ابھی تک وہ موبیلائز نہیں کر رہا ہے قوم کو موبیلائز نہیں کر رہا ہے مہم شکریہ سکتی مزید اسی طرح کی انٹریوز کے لیے اور وزنم ہاتھ کرنے کے لیے دیکھتے رہی ہیں شیئرین اور پروفیشنل وزنم سلیز نیٹو بھی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ